باتیں مارے کالیگز نے کی ہیں دیکھیں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے ہم نے سنا تھا یہ مہاورہ کے اندھیر نگری چوپٹ راج یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں چھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ایک سال ہونے کو ہے آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر ایکس پرائم منسٹر وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارغ ہوتے گئے ہیں آپ نئے کیسز ان پر بنا رہے ہیں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اڑ رکھا ہے جس میں سر فرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سمارا جو قوانین بنایا جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آلائکار بنا ہوا ہے جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے ہم یہ سمجھ دیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مزاک نہ بنائیں اس ملک کی جمبوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسی نہشبے کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ یہ کرپ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز تیار کرنے کو تیار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو دعو پہ لگایا ہے ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ایمین ایز حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایمین ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی اخواداریاں کو ہم تبدیل کریں اکتالیس ہیں جب آپ اس قسم کی منیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں پھر آپ سیدھا سادھا آپ مارشلہو لگا دیں دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمبوریت ہے یا یہاں پہ فستائیت ہے اس ملک میں نہ تو کوئی انویس کرے گا نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا نہ یہ ملک امن دیکھے گا جو بھی ہو رہے ہیں ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح کا ایک امن و آمان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے چالیس سے پچاس ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے دو سالوں میں گئے ہیں اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو جو برین ڈرین ہو رہا ہے جو فلائٹ آف کیپیٹل ہو رہی ہے جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں انیمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالف ہیں جو کہ ہم سب کو پتا ہے وہ اس ملک پہ رحم کھائیں اس ملک نے عزت بھی دی ہے اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے کیا کہتے ہیں ایکزیکلی سب کچھ آپ کو دیا ہے اس ملک کی کو پھلنے پھولنے تھے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکیں لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پازداری کرتی ہیں اس پر عملداری کرتی ہیں کیونکہ یہی ایک باہد راستہ ہے عمر رجیل صاحب پرسو اہم اجلاس قومی سمینے کا